اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے انسان کس نہیں ہو دے کے لئے جو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اس کو پانے کے لئے آگے پڑھتا ہے کس طرح سی چیز تجھے ملتا ہے اب جو انسان چاہے جس چیز سے بھی محبت ہے آپ سوچیں کہ محبت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس چیز سے ہو جائے بس وہ سوچتا ہوتے ہو چیز تجھے ملتا ہے اور رسول اگرامی وطاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محبت کی تو رمضان کے مہینے سے کیے سوال اتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے دن آتے ہیں بہت سارے دن جاتے ہیں لیکن رمضان کے مہینہ اگر آپ تک چلا گیا تو پھر یہ نیکی دن ملی اگرامی وطاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرامی وطاس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وطاس کو دیننا بھی عبادت ہے قرآن وطاس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور اگر کسی کو پڑھنے نہیں آتا قرآن وطاس اب قرآن وطاس کو لے کر اس کے حرف پر اس طرح سے وہ دنگلی پہ پہتا ہے جو مولا اس کا بھی سوا گفتا کر پھائی اگرامی وطاس اگرامی وطاس ایک سرین میں نوم میں قبرستان میں قبر جب کو دی گئی اور بازو میں قبرتھی بہت قرآنی بہت قرآنی ہے قوتے قوتے دوسری قبریں جب قود رہتے دوسری بازوالی قبر جو پرانی تھی وہ بھی قرآن سکتہ جاتی ہے تو وہ بہت قرآنی قبر تھی جب وہ قود ہی تو ایسا ہوا کہ اس میں سے نومر کی سوایاں بھی آ رہی تھی اور اس کو بھی آ رہی تھی تو لوگوں نے جب پتہ لگایا کہ اس کی قبر تھی آپ اس کی بات آپ نے وہ انماعی کے نام سے اپنین سے سنا ہوگا ایک الگ الگ روایتے ہیں یہ جو واقع میں میں بناتا رہا ہوں تو وہ بار بار جب ریپیٹ ہوتا ہے تو ہم سوچتے کہ یہاں کہیں یہ تو ایسا بیان کیا گیا تھا ابھی ایسا بیان ہو رہا ہے تو کہیں بولتے ہیں اب اللہ اللہ روایتوں کی بدل سے بھی کبھی بھی بیان ہو گتا ہے ایسا سمان لیکن میں آپ سے سمارے ایک آئنا سمان کے بیانے جاؤ اس سے پتا ہے اگر آلیا کس کی قبر تھی تو وہ قوم میں وہ شہر میں گئے اور وہ جانے کے بعد وہ اس کے گھر پر جب پہنچے اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کا شوہر کیا بہت بڑا پہین تھا یا آلین تھا یہ کوئی بہت بڑے تکیوے والی کوئی پریشگار آدمی تھے جن کی قبرت بودھنے پر ایسا ایسا ماملہ پیش آیا کہ تمہیں تو کچھ پڑھنے ہی گیا تھا کچھ نورمال انسان تھے نہ وہ قرآن پڑھنا جانتے تھے کچھ نہیں آتا تھا ہاں وہ بس یہ تھا کہ قرآن پردست گھر آتے تھے وہ ماملہ پر مستر کے پاس یہ قرآن اکدست تہیلی میں تہیلی بھی کہتے ہیں کہ قرآن اکدست ہوں گی جب وہ قرآن اکدست کو نکالتے اور نکالنے کے بعد اس کے بر پر اس طرح سے اولی پھیلتے اور کہتے مولا مجھے پڑھنا تو نہیں آتا کہ یہ کیا لکھا ہے لیکن جو بھی لکھا ہے مولا مت لیتا ہو بڑھنے سے میرے آتا سسن کے پیارے دیوان وہ آلین فرماتے کہ اس کی بنا پر مولا نے یہ مقام عطا فرمایا بی چندر کی خوزبو ان کے قبروں میں آ رہی تھی اور یہاں تک کہ نور کی سمائے پر یقع رہی تھی سمائے قرآن اکدست کا جب کوئی عطا کرتا ہے قرآن اکدست کی عطیقیت کا تازید کرتا ہے قرآن اکدست کو پڑھتا ہے آپ دیکھیں گے حافظ قرآن کو دیکھیں ان کے چہرے پر نور کی یقینہ چمائے نکلتی ہے یہ نور جو ان کے چہرے پر چمکتا ہے ان کا چہرہ آن انسان کو سیادہ دوتا ہے کیونکہ وہ آن کے سے قرآن ہوتی ہے ان کا چہرہ چمکتا اور سمائتا ہے میرے آن کا صور کائنا سسم کے پیارے دماؤں قرآن اکدست کو اس رمضان کے محلے میں پڑھ گا جیسے آن کے لئے میں قرآن اکدست پڑھتے ہیں تو مولا سوابتہ فرماتا ہے جیسے نفی اللہ آن صاحب کی اس رمضان کے محلے پڑھیں گے تو مولا فرس کا سوابتہ فرمائے گا وہ اسی طرح لے کے آپ پڑھ جاتی ہے جنہاں پڑھیں گے مولا اس سے ڈبل آپ کو سوابتہ فرمائے گا بہتے لئے نسمان اللہ